اسلام علیکم دستو ایسے آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہے ہیں اپنوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلی خبر جسا کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سعودی منسٹری آف ہیلدی کے طرف سے جاری کی گئی جس میں اترائی یہ گیا ہے کہ ابھی ایک نیا وارج جو خیوہ نکلا ہوا ہے جس کا نام ہے XBB کر کے جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ وارج تقریباً انیس سے بیس دیسوں میں اب تک ریکوڈ پر آ چکا ہے یعنی اس کا جو کیس ہے انیس سے بیس دیسوں میں اب تک مل چکا ہے اور یہاں پر سعودنسٹری آف ہیلدی کے طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ اس وارج کو لے کر تمام لوگ احتیاط جرور برتے ہیں حالانکہ یہ وارج زیادہ تیجی سے تو نہیں فیلدا ہے لیکن پھر بھی تمام لوگوں کو احتیاط برتنے کے لئے کہا گیا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ہے یا پھر آپ نے ویکسین کی ڈوز کمپلیٹ نہیں کی ہوئی ہے تو آپ ویکسین لگوائیں یا پھر ویکسین کی جو ڈوز ہے وہ کمپلیٹ کر لیں دوسرے نمبر بتایا یہ گیا ہے کہ آپ لوگ ماسک کی پبندی بھی جرور کریں ایسا کہ میں نے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ اگر آپ سودروے کے اندر موجود ہیں تو آپ کو پھر سے ماسک لگانا پڑے گا یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ بھیڑ بھار والی جگہاں پر موجود ہیں یا پھر آپ پبلک پلیس میں موجود ہیں تو آپ کو ماسک کی پبندی جو ہے وہ جرور سے کرنی چاہیے اس سے آپ خود کو ہی سرچت رکھیں گے کیونکہ ابھی کرونا وائرس بھی چلا ہے اور نیا وائرنٹ جو کی کرونا کا ہی ہے ایکس بی بھی کر کے یہ بھی نکلا ہوا ہے اور ساتھ میں جو موسم چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہونے کی وجہ سے بھی کافی لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا وائرس ہے تو اس سے بھی آپ سرچت رہ سکتے ہیں اس لئے منشٹی آف ہلتی کے طرف سے یہ نردیس دیا گیا ہے اور ساتھ میں ہاتھوں کو بھی لگاتار صاف رکھیں دھوتے رہیں اس والے سے بھی اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے یہ منشٹی کے طرف سے گائیڈ لینڈ جاری کی گئی ہے تو آپ اس کو جرور سے فالو کریں اس سے آپ خود کو ہی سوچت رکھیں گے سیف رکھیں گے ساتھ ایک لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی پبلی پرکیوشن کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ ہے کہ اگر آپ سعودی ربیہ کے اندر کام کرتے ہیں اور ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اس پر آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے اگر آپ ایسی حرکت کرتے ہیں تو کیا حرکت کریں گے کہ آپ کی گرفتاری جو ہے وہ ہو گئی تہاں پر سعودی پبلی پرکیوشن کا کہنا یہ ہے کہ آپ جس بھی کمپنی یا جس بھی کفل کے پاس کام پر رہے ہیں آپ کا جب ورک اگریمنٹ کانٹراکت پورا ہو جاتا ہے اور آپ اس کمپنی کو چھوڑ کر کسی نئی کمپنی کو جوائن کر رہے ہیں نئی کمپنی میں جا رہے ہیں تو بتایا یہ کہہ ہے کہ جو آپ کی پرانی کمپنی ہے اس کی جو خفیہ دستاویج ہے یا خفیہ جانکاری ہے وہ آپ نئی کمپنی یا نئے بندوں کے ساتھ جو کہ وہ نہیں سیر کر سکتے ہیں نہیں بتا سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس پر آپ کی گرفتاری ہوگی اور آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی تو جو بھی دوست سعودی ریبیہ کے اندر کام کرتے ہیں اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں تو جو آپ کی پرانی کمپنی ہیں وہاں پر جو بھی آپ کو جانکاری ملی ہوئی ہے وہ آپ کسی دوسرے بندے کو بلکل بھی نہ بتائیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی نشٹی آپ کومرس کی ٹیم نے ریاد اور جدہ میں کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کی ہے کمپنی کے اوپر شاپا مارا ہے اور تقریباً دو ملین سے زیادہ ایسے سامانوں کو جبت کیا گیا ہے جو سعودی رب کے رولز ریگولیسنس ہیں اس کی خلاف فرجی کرتے ہوئے تیار کیا گیا تھا جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر جو ویڈیو کلیف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ منشٹی کی ٹیموں نے کس طریقے سے کانونی کاروائی کی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ایک اور ویڈیو کلیف جو خیوہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو کلیف رب اور سعودی رب کے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ کس طریقے سے نالی کے اندر جو خیوہ وہ تڑپ رہا ہے تو آپ کو تاتے ہیں کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے تو یہاں پہ تاتے ہیں یہ گیا ہے کہ یہ ڈرکس نہ ملنے کو جیسے اس بندے کی یہ حالت ہیں جیسا کہ آپ کو تاتے ہیں کہ جو لوگ ڈرکس کا نصہ کرتے ہیں اگر ان کو ڈرکس نہیں ملتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک گجر جاتے ہیں اور ان کو یہ بھی ہوسو آواز نہیں رہتا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں کیا حرکت کر رہے ہیں کیا حرکت نہیں کر رہے ہیں ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے تو آپ مام دوستو جو ہے ڈرکس کی لسے دور رہے تو زیادہ بہتر ہے ایسے نصہ آپ نہ پھولیں جس سے کی آپ کی جندگی جو خیوہ برباد ہو جائے تو اس طرح کے نصہ آپ بالکل بھی نہ کریں دوستو یہ تھی آج کی سعودی رب کی کچھ جروری خبریں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پیلیج ویڈیو کو لائک کر کے دوستو جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے انفرمیشن اچھی لگی ہو تو پیلیج ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سسکرائب شروع کر لیں اور ساتھ میں بلکہ ایکن کو آل پر سیلٹ کر لیں تک کہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو نئے جانکاری شیئر کروں تو اس کا نوٹیپکیشن آپ پر مستو کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شکریہ 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 شکریہ